بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے بیرو چیف اکارا ڈاکٹر محمد رفیق کی ریپورٹ کے مطابق معروف صوفی بزرگ حضرت دعوت بندگی کرمانی کے ساتھ روزہ اُرس کی تقریبات کا غاز ہوا صبائی وزیر بالپیات میاں محمود رشید کی حضرت دعوت بندگی کرمانی کے مزار پر حاضری صبائی وزیر نے مزار پر چادر چڑھائی فاتحانی کی صبائی وزیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پوزیشن کو نقامی کے سیوہ کچھ نہیں ملے گا تمام کرپٹولا ایسی شخصیت کے خلافی کٹھے ہوئے جس پر کرپشن کا الزام نہیں پاکستان کی بقا کی واحد امید عمران خان ہے میاں محمود رشید ملک دشمند قوتے اپنے مسمون مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گی میاں محمود رشید یہ سارے ہارے ہوئے جوارے ہیں جن کی کرپشن کے کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والے ہیں دعوے تو کر رہے ہیں مگر میرا نہیں خیال ان کے پاس نمبر گیم پوری ہوگی چند دن کی بات ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تاکہ ان کو اینارو مل جائیں وزیر اعظم پاکستان ان کے حوالے سے نرمی دکھائیں مگر مایوسی ہو کر انہوں نے یہ پتہ کھیلا ہے میاں محمود رشید دیرہ اسمیل خان سے حسد عباس پاکستان کے ارفان محسود نے اسپین کے الجاندرو سولر تاری کا پس اپس کا پش اپس کا ورڈ ریکارڈ توڑھ کر ریکارڈ اپنے نام کیا اسپین کے الجاندرو سولر تاری نے ایک منٹ سو باؤنڈ وزن کے اکتالیس نکل پہ شابس کیے تھے عرفان محسود نے سو پاؤنڈ وزن کے ساتھ ترہ پر پش اپس کر کے ریکارڈ اپنے نام کیا عرفان محسود دنیا کے واہی ریکارڈ ہولڈر ہیں جن کے پاس پس اپ پش اپس کیٹاگری میں چوبیس گینیز ورڈ ریکارڈ ہیں عرفان محسود کے اب تک چیالیس گینیز ورڈ ریکارڈ ہو چکے ہیں عرفان محسود اب تک دنیا کے مشکل گینیز ورڈ اپنے نام کر چکا ہے عرفان محسود اب تک نو ممالک کے ریکارڈ توڑ چکا ہے اس میں انڈیا، امریکہ، برطانیہ، فلپائن، ایراک، مصر، فرانس، اکلیسپین کے مختلف ریکارڈ توڑے ہیں زیارت عارف ترین کی ریپورٹ سینئر سبائی وزیر خزانہ حاجی نور محمد دومر نے زیارت محکمہ لیویز ٹیسٹ میں کامیاب ہو کر سیلیکٹ ہونے والے امیدواروں میں تائیوناتی کے آرڈر تقسیم کیا امیدواروں نے محکمہ لیویز لیل انتظام یا سینئر سبائی وزیر خزانہ نور محمد دومر کا شکریہ ادا کیا محکمہ لیویز میں تقسیم تائیوناتی آرڈر میں ایک پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کے مہمان خاص سبائی وزیر خزانہ حاجی نور محمد دومر تھے تقریب میں ڈیپٹی کمیشنر زیارت حبیب نصیر ایڈیشن ڈیپٹی کمیشنر زیارت سامی علاقہ کر آسسٹنٹ کمیشنر زاہید احمد لانگو بلوچستان امامی پارٹی کے ازلائی صدر عفضل ستار کاکر ڈسٹیک افسران قبائلی امائیدین بھی موجود تھے اس موقع پر مہمان خاص سبائی وزیر خزانہ حاجی نور محمد دومر ٹیپٹی کمیشنر زیارت حبیب نصیر نے لیویز اہل کاروں میں تیوناتی کے آرڈر تقسیم کیا تقریب سے سبائی وزیر خزانہ حاجی نور محمد دومر نے خطاب کرتے ہوئے کہا علاقے کے لوگوں کو روزگار فراہم کر کے صبائی حکومت نے اپنا ایک فرض پورا کیا عوام کو روزگار فراہم کرنا صبائی حکومت کے اولین ترجی ہے لیکن میں ان نوجوانوں کو یہ بتا دوں فورس کا حصہ بننے کے بعد ملکی اسلامتی ترقی سے کسی بھی قربانی سے دریگ نہیں کرنا ہم نے اپنے دور حکومت اپنے حلقے کی عوام کو میرٹ پر روزگار دیا اس حلسلے میں کسی بھی علاقے سے نائنصافی نہیں کی آج کے لیویز فورس میں آرڈر تقسیم کرنا اس حلسلے کی اہم کڑی ہے صبائی وزیر نے لیویز فورس میں تائینات ہونے والے اہل کاروں کو مبارک بات دیتی ہوئے کہا اپنے ایمانی جذبہ ملکی جذبہ سے لیس ہو کر خدمات سر انجام دیں گے لیویز فورس جرائم کو منتقی انجام تک پہنچانے کے ساتھ زیرا زیارت کو ابن عامان کا گہبارہ بنانے کے لیے بھرپور کردار اتا کریں گے حکومت لیویز فورس کو جدید اسلہ سے لیس کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے لیویز فورس کو جدید حطور پر اسوار کریں گے لیویز فورس کو جدید اسلہ سے لیس کریں گے لیویز فورس کو جدی دور کے تقاضوں کے ہم مہانگ بنانے کیلئے حکومت بھرپور اقدامات کر رہی ہیں انہوں نے کہا لیویز فورس پہ ایک مثالی فورس بنائیں گے لیویز فورس کا جرائم کے بیخ کلی اب نومان کے قیام بھرپور کی دار ہے لیویز فورس آئندہ بھی اس کے دار پرچاری رکھیں جاکہ کمیشنر زیارت حبیب نصیر نے نئے لیویز فورس پر زور دیا وہ گشت میں مزید اضافہ کریں مشکوک جرائم پیشہ افراد پر کڑی نظر رکھیں داخلی خارجی راستوں کی کڑی نگرانی کریں اپنے فرائز میں تصاحل کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں کی حوصلہ افضائی کی جائے گی انہوں نے کہا لیویز فورس کا جرائم کی بیخ کلی اور اب نومان کے قیام بھرپور کی دار ہے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں بیوروچیف پنجاب چوہدری مجاہد محمود کی ریپورٹ کے مطابق دیپالپور کے نیجی سکول میں سالانہ رنگارک تقریب کا انقاط کیا گیا تقریب میں وکلا صحافی معززین علاقہ نے بھرپور شرکت کی دیپالپور سکول کے بہترین ریزلٹ پر بچوں کے والدیں نسازہ کو مبارک بات پیش کی اس موقع پر پرنسپل کا کہنا تھا طلبہ وطالبات کو بلا تفریق یقصہ میاری تعلیم اچھی تربیت کے لیے کوشہ ہے ہمارے سکول کا شاندہ ریزلٹ اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم حضب سابق ہمارے تمام سکول اسادسہ بلخصوص میس لائی بچاوی اور میس نادے کی شب و روز محنت سے ممکن ہوا ہمارے سکول میں بچوں کے والدین کی پرنسپل تک رسائی بہت آسان ہے پورے سکول کے بچوں کے نام ان کی پرفارمنس میرے علم میں ہوتی ہے اس موقع پر موازدین علاقہ نے سکول حاضر کی ہونہار طلبہ مارا سعید کی بھی تعلیمی میدان میں کامیابی کی تاریخ کی تقریب کا بقاعدہ غصت لاوت قرآن مجید نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا رنگا رنگ تقریب میں سکول کے ہونہار طلبہ وطالبات نے صوفیانہ کلام ٹیبلو خاکے ملی نگمے پیش کیے طلبہ وطالبات کی شاندار پرفارمنس پر شرکہ میں زبدہ سنداز میں انہیں خراج تحسین پیش کیا تعلیم میدان میں کارہائی نمائیہ سرانجام دینے والے بچوں کو شیلڈز اور کارکردگی ایوارڈ بھی دیئے اس موقع پر سکول کی شاندار پچیس سالہ خدمات پر معروف مہر تعلیم پروفریسر ڈگری کالیسی پالپور مشہور الحسن بخاری نے کہا بلہ شب سکول حاضر کی پرنسپل محترمہ میسو میرہ بخاری نے علاقہ بھر میں میار تعلیم کو بہتر بنانے میں اپنا موثر اور دیما دارانہ کردہ رضا کیا پرنسپل میسو میرہ بخاری سمیت تمام سکول حاضر دیگر سٹاف کی شبانہ روز محنت شامل حال ہے جس پر مبارک باز عبدالف خراج تحسین کی مستحق ہیں تقریب میں آنے والے پروفیسر سوکلا کرام صحافیوں والدین سمیت مائیدین علاقہ شہیوں کا پرنسپل ادارہ نے شکریہ ادا کیا اور شرکہ تقریب کو پرتکالوف ریفریشمنٹ دی گئی